آج ایک نیو چیز لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں یہ ایک بریکر ہے 20 امپیر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے 20 امپیر اس پہ آپ وارٹر پمپ چلا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سستا بریکر ہے ایک بریکر جو ہمیں نارمل کم سے کم بھی ساڑھے پانسو سے اوپر اوپر جتنے کا آپ چاہیں لے سکتے ہیں بارہ تیرہ سو تک قیمت جاتی ہے اس کی قیمت میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو یہ کیسے ملے گا کیا کہہ کے آپ نے یہ لینا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا یہ لاٹ والا بریکر ہوتا ہے جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں ان کی جو فیکٹریں ہوتی ہیں باہر کی وہ یوز کرتے ہیں اگر کوئی تھوڑا بہتا بھی پروبلم ہو تو وہ دو سال بعد سال بعد چینج کرتے رہتے ہیں تو یہ وہ بریکر ہوتے ہیں جو اس طرح سے سیکنڈ اینڈ ہو کے ہمارے پاس ادھر آتے ہیں اور یہ یہاں پہ پھر سیل ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اس کے بینیفٹ ہیں اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ اگر بیس امپیر کے اوپر لوڈ جائے گا تو یہ آٹومیٹیکلی ٹریپ ہو جائے گا یہ اوپر کی طرف ہون ہوتا ہے زیادہ ٹائم نہیں بیسٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس پہ میں آپ کو پمپ بھی چلا کے دکھاتا ہوں اس کے کنیکشن بھی بتاؤں گا کہ کیسے کرنے ہیں آپ لوگوں نے تو زیادہ ٹائم نہیں بیسٹ کرتے ہیں چلیہ سٹارٹ کرتے ہیں تو عام طور پر تو ہم یہ جو ہے نا مین سویچ ہوتا ہے وارٹر پمپ کو بھی لگاتے ہیں اور گاس کاٹنے والی جو مشین ہوتی ہے ٹوکا مشین اس پہ بھی استعمال ہوتا ہے یہی مین سویچ یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے کئی بار اس کا بٹن ہم اسے اوف بھی کرتے ہیں تو یہ اندر سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے یہ دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا فالٹ آتا ہے ایسا اس میں یہ پروبلم ایسی کوئی پروبلم نہیں آتی یہ بالکل ٹھیک ہی چلتا رہتا ہے اور آپ نے جب اس کے کنیکشن کرنے ہے تو کوشش کرنی ہے کہ تین انتیس یا سات انتیس کی کاپر کی وائر یہاں پہ لگانی ہے اگر آپ یہاں پہ کاپر کی وائر لگائیں گے تو یہ کبھی بھی یہاں سے سپارک نہیں ہوگا اور اگر سپارک نہیں ہوگا تو یہاں سے اس کے پوائنٹ جلیں گے نہیں اور اندر سے یہ کبھی خراب ہونے والی چیز ہے ہی نہیں اگر سلور کی تار لگائیں گے تو سلور کی وائر جو ہوتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس کے جو پوائنٹ ہیں یہ والے یہ پگل جاتے ہیں اور یہ جو بریکر ہے نا یہ پھر جل جاتا ہے اسی وجہ سے اگر کاپر کی وائر یوز کریں گے تو کبھی خراب نہیں ہوتا یہ اس کا اب ٹیسٹ کرتے ہیں میں اس کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس میں فالٹ کیا آتا ہے جو اس میں نہیں آسکتا کبھی بھی اسے ابھی میں یہ پہلے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی ابھی آپ کو قیمت بھی بتاؤں گا اتا رہا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ جب ہم اسے ایسے اون اوف بار بار کرتے ہیں زیادہ تر تو یہ پلاسٹر کی اس کا فریم ہوتا ہے یہ والا یہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اور اندر سے جو پوائنٹ ہیں وہ آپ اس میں مل جاتے ہیں تو جب ہم اسے اوف بھی کرتے ہیں تب بھی یہ اون ہی رہتا ہے یہ فریم اس کا ٹوٹنے کی وجہ سے یہ پلاسٹر کا ہوتا ہے جب اسے بار بار اون اوف کرتے ہیں تو یہی پروگلم زیادہ تر آتی ہے اس کے ڈائریکٹ ہونے کی اور اس کا جلنے کا پمپ جلنے کا بھی یہی خطرہ ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں بٹن اوپر ہوتا ہے اور اندر سے یہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو پمپ ہمارا جو ہے نا چلتا رہتا ہے جس وجہ سے جل جاتا ہے کوئی بھی موٹر اپنے کسی بھی چیز پر لگایا ہوا ہو اور ابھی اسے کنیکٹ کرتے ہیں ہم وارٹر پمپ کے ساتھ تو یہ میرے سامنے آگیا ہے وارٹرپمپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کے کنیکشن کیسے کنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کرنٹ والی تاریں ادھر لگا لیں又ی معلوم نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے کرنٹ والی ادھر لگائیں گے تو پمپ کی اس سائٹ پے لگ جائیں گی اوپر کرنٹ کی تاریں لگائیں گے تو پمپ کی نیچے والی سائٹ پے لگ جائیں گی میں اس کے کنیکشن کرتا ہوں ابھی یہ پمپ والی میں اوپر لگا رہا ہوں اور جو میں کنیکٹ کر رہا ہوں یہ ابھی اوف ہے یہ اوپر کی طرف اون ہوگا سوچ کنیکٹ کرتا ہوں یہ اس کو ابھی ٹرائی کرتے ہیں یہ سوچ لگ گیا اس کا ابھی بسم اللہ کر کے اسے چلاتے ہیں یہ تو یار بیستی ہوگی لائٹ ہی نہیں ہے اصل میں ابھی ویڈیو میں بنا رہا تھا تو چیک کیا تا لائٹ تھی ابھی ابھی لائٹ ہی نہیں ہے لائٹ ہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لائٹ کو گرمی کی وجہ سے بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ اس کے کنیکشن ہو گئے بلکل بے فکر ہو جائیں بیس ہمپیر کا یہ بریکر ہے آپ کے پمپ نے جو لینے ہے سات سے آٹھ ہمپیر لینے ہے کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کس طرح سے کے پمپ ایک گھنٹے میں کتنا کنانٹ لیتا ہے بہت ہی آسان میتھڈ ہے ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کے ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو اس کی پرائز بتانی تھی آپ کسی بھی بڑی شوپ پہ جائیں گے وہاں پہ جا کر کہیں گے کہ ہمیں لاٹ والا جو بریکر ہے نا جو امپورٹ ہو کے آتے ہیں چھوٹا بریکر پمپ کے لیے ہم نے لینا ہے تو آپ جیسے اب میں یہ آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ جیسے یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو ہے نا بریکر مل جائے گا اور اس کی قیمت کیا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا ہی مہنگا ہوگا آپ کو ایک سو بیس یا تیس روپے میں میں یہ مل جائے گا ویسے اس کی ہول سیل جو پرائز ہے وہ سو روپے تیس روپے کا بورڈ آتا ہے یہ اور ایک سو بیس تیس کا یہ ملے گا ڈیڑھ سو میں آپ کا پمپ چل جائے گا ریڈی ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ جو چیز میں نے آج آپ کو دکھائی ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا فائدہ مند ثابت ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یہ جو میں نے آپ کو چیز دکھائی ہے یہ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ویڈیو کو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ سپورٹ کریں یار بہت ہی جو ہے نا سبسکرائبر کم آ رہے ہیں ویوز بہت آ رہے ہیں ویوز بہت اچھے ہیں تینکیو میرے ویوز کے لیے جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر چینل لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی بریس کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے آپ کو اس کا فائدہ ہو اور مجھے اس سے خوشی ملتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ